اہم خبر ہے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئے اور شاہ محمود کی زمانت منظور کر لی گئی ہے اس حوالے سب کو اہل کر رہے ہیں سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئے اور شاہ محمود کی زمانت منظور کر لی گئی ہے اس حوالے سے فوری سماعت جو کہ جس کا فیصلہ سامنا ہے تھا سپریم کورٹ میں سائفر کیس میں سابق چیمین پی ٹی آئے شاہ محمود قریشی کی دخواستے زمانت پر اہم سماعت ہوئی تھی اور بڑی خبر سامنا رہی ہے کہ زمانت منظور کر لی گئی ہے سیفر کا یہ کیس ہے سوالے سے جو درخواست زمانت پر اہم سماعت ہوئی تھی فوری سماعت کا فیصلہ سامنا رہی تھا اور یہ ایک بہت بڑی خبر سامنا رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی زمانت منظور کر لی گئی ہے اہم کیس ہے اہم سماعت طلب کی گئی تھی اور بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کی زمانت منظور کر لی گئی ہے سپریم کورٹ میں سائفر کیس میں سابق چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمد پریشی کی درخواست زمانت پر سماعت ہوئی اور بڑی خبر یہ سامنا آ رہی ہے کہ زمانت منظور کر لی گئی ہے سوہر رشید کیا ڈیٹیلز ہیں مزید دیکھیں اہاں پیش رافتے آئی ہے سپریم کورٹ نے طویل دلائل سننے کے بعد سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمد پریشی کی زمانت کی درخواست سے منظور کر دی ہیں اور اسلامباد ہائی کورٹ کا دو فیصلہ تھا زمانت خارج کرنے کا اس کو کل ادم قرار دی رہی ہے گیا ہے دس دس لاکھ روپے کے زمانتی میں چل کے جمع کرانے کے سپریم کورٹ کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے ساتھ کی سپریم کورٹ کی جانب سے پورے سائفر کیس میں اور ٹرائل کے تو طریقہ کار تھا اور اس میں جو دفعات لگائی ہیں ان پر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ بظاہر مفروضے پر مبنی یہ چیزیں ہیں جس پر سزائے موت والی دفعات بھی لگا دی گئیں کیونکہ سزائے موت کی جو دفعہ ہے اس کی جو تینوں جزیات ہیں جس سے کہ ثابت ہوتا ہے یہ کسی دوسرے ملک کو فائدہ پہنچنے والی کو تستاویز کسی دوسرے ملک کو دی گئی ان ساری جزیات کا اطلاق نہیں ہوتا لہذا ایف آئیے کی جانب سے جو ہے وہ مطمئن نہیں کیا جا سکا ادالت کو ان سارے سوالوں پر بار بار پوچھا گیا تھا جسد منصور علی شاہ کی جانب سے جسد ستر منیلا کی جانب سے اور بینٹ کے سبراہ جسد ستار تارک مسعود نے بھی سوالات اٹھائے اس پر اور آزم خان کا تو بیان تھا اس کا جب والا دیا گیا تو ادالت نے یہ قرار دیا کہ وہ تو کئی عرصے تک گمشدہ رہے اس کے بعد انہوں نے ایک آگر بیان دیا تھا ہمیں قانون میں سے بتائیں کہ کیسے ان دونوں کے اپر اس سارے معاملے کا اطلاق ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی اسی کوئی نیشنل سکیورٹی کو کمبرومائز کیا ساتھ کی جسد ستر منیلا نے یہ ریمارکس لیے کہ اس وقت صرف معاملہ بانی پی ٹی آئی کا نہیں ہے یہ عوامی مفاد کا معاملہ ہے کیونکہ الیکشن سار پر ہیں اور ایک سیاسی لیڈر ہے جو کہ دیل میں بیٹھا ہوا ہے ان کے باہر آنے سے سوسائٹی کو کیا نقصان ہوگا یہ بتائیں اور ٹرائل جو ہے وہ مقابل ہونے کے بعد اگر ان کو سزا ہوتی ہے تو دوبارہ سے ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے لیکن اس وقت ان کی جو زمانت ہے وہ کس بنیاد پر ان کو نا گرانڈ کی جائے یہ بھی سوال اٹھایا گیا ساتھ یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا آپ دوزار اٹھارہ والی تاریخ پہ ہی دورانا چاہتے ہیں اور کیا مجددہ نگرہ حکومت نے آپ کو ان کی درخواست زمانت کے مخالفت کرنے کا بھی کہا ہے اس پر ایف آئیے کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو کچھ ہوا اس پر ہمارے دشمن ملک بارد جیسے ملک میں ہمارا بہت مزاق بنیا گیا اس پر عدالت کی جانب سے یہ رماز کیے گئے جیسے نصور علی صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان میں آج کل بھی آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس پر بھی بارد میں مارا مزاق بن رہا ہے کیا اس پر بھی افیشل سیکر اٹیکٹ لگائیں گے جسر صاحب علیہ اللہ نے یہ سفتار کیا کہ بتائیں آپ تک کتنے بزرائی آزم دنوں نے اپنی مدد پوری کی کبھی کسی کو پانسی پر لگا دیا جاتا ہے کبھی کسی کو نکال دیا جاتا ہے کیا اس پر بھی ہمارا جو مزاق بنتا ہے اس پر بھی آپ افیشل سیکر اٹیکٹ کا اطلاق کریں گے مختلف سوالات ہیں جو آج سارا دن طویل سماس کے دوران اٹھائے گئے ایف آئی اے سے پوچھا گیا کہ آپ کانون میں سے بتائیں کہ اس کا کیسے اطلاق ہوا ساتھ ہی تو اسلامباد ہائی کورٹ کا پیسلہ تھا جس میں زمانت خارج کی گئی اس پر بھی حیرانی کا اظہار کیا سپریم کورٹ نے اور جسر صاحب علیہ اللہ نے یہ ریمارکس دیئے کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورا کیس کا پیسلہ ہی سنا دیا ہے اور اس کے اوپر آپ صرف رشتی دینا باقی رہ گیا ہے بس ایسے ہی لگ رہا ہے اسی سپات پر مشکل ایک میرکس کو بھی ڈسکاس کرنے والی ججمنٹ دی گئی ایف آئی اے کی جانب سے یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو اس وقت میرکس پر جا کر نہ دیکھے کیونکہ یہ ذابطہ خوشداری کا معاملہ ہے اس پر جسر منصور علیہ اللہ نے یہ ریمارکس دیئے کہ آپ یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ ہم بنیادی حقوق کو بھی انفورس کیا نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا ذابطہ ہے خوشداری اس کی اجازت نہیں دیتا جو زمانت کی درخواستیں تھی ان کو منظور کر لیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے اور دس دس لاکھ رویے کے زمانتی مچلکے جمع کروانے کی ہدایت کی گئی ہے عدالت کی جانب سے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو تفصیلات بار وجوہات بار مبنی جو فیصلہ تفصیلی وہ بعد میں جاری کیا جائے گا آج صبح یہ سماعت کا آغاز بہتا ہے ساڑھے نو بجے درمیان میں ایک بار وقفہ بھی ہوا اس دران جو شامت کریسی اور بانی پی ٹی آئی کے وگیل سے سلمان صفدر اور علی بخاری ان کی جانب سے دلائل مکمل کیے گئے تھے جس کے بعد فیہ پرسکیوٹر رزوان عباسی عدالت میں پیش ہوئے تھے اور ان کی جانب سے مخالفت کی گئی تھی زمانت کی درخواستوں کی اور یہ کھا گیا تھا کہ چونکہ یہ کانڈر ٹرائل معاملہ ہے دوبارہ فرد جرم لگ چکے اور اس سارے معاملے میں آگے بڑھ رہا ہے لہٰذا ان کو زمانت نہیں جائے کیونکہ یہ سنگین جرم واقع ہوئے لیکن جو سنگین دفعات تھی اس سے ایگری نہیں کیا سوبریم کورٹ نے اور اس کی چیز کی سماعت کے دوران ہی آج ہم نے دیکھا کہ دوسر معاملہ بھی سامنے آیا پیٹی اے وگلان لیول بلینگ فیلڈ کی درخواست کو بھی مگرن کرنے کی صداقی ہے اور اس کی سماعت کے دوران ہی اس کو بھی آج فکس کر دیا گیا ہے اور یہی بین تاب سے سوڑی دیر بعد جو لیول بلینگ فیلڈ کی درخواست ہے اس پر بھی آج سماعت کرے گا اور عدالت کی ضروری سے واضح اوبزرویشنز دی گئی ہیں کہ دوزر اٹھارہ والی تاریخ کو دورایا نہیں جانا چاہیے اور نگرہ حکومت کے کنڈکٹ پر بھی سوال اٹھایا گیا کہ کیا وہ بھی اس وقت ایسا چاہ رہے ہیں کہ اس درخواست کی مخالفت کی جائے اور ساتھ ہی جو پورا کیس تھا سائفر کا اس کی جو بنیاد بنائی گئی تھی جو آزم خیاسیت پر بھی سوال اٹھایا گیا اور یہ پوچھا گیا کہ ایف آئیے کے تفتیشی نے کیا یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ اتنا عرصہ گھوم کیوں تھے اور ساتھ یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا ایف آئیے کے تفتیشی کو پتا کیسے چلا کے بنی گالا میں کوئی ایسی میٹنگ ہوئی تھی جس میں سائفر کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی اور سب سے بنیادی سوال جو بار بار دورایا جاتا رہا کہ کیا ایسا کوئی ثبوت موجود ہے کہ سائفر کو لیک کیا گیا جو سائفر کیوں کہ حدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ سائفر وہی ہوتا ہے جو بھرون ملک سے کوڈیڈ ورین میں آتا ہے اس کی کوئی بھی ترجمہ ہوگی اگر کافی جاتی ہے تو اس کو سائفر نہیں کہا جا سکتا ساتھ جسسدار تارک مسود نے یہ سوال پوچھا کہ جب شباز شریف وزریعظم بنے تھے تو ان کی سربراہی میں بھی ایک نیشنل سیکیورٹی میٹنگ ہوئی تھی جانی چاہیے تھی انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا یہ ساری سوالات تھے جو سبرین کوڑی داریف سے اٹھائے گئی سمات اہم تھی جس کے بعد جو زمانت منظور کی گئی ہے بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے سہیل آپ سے دوبارہ جو ناظرین ابھی جوائن کے ہیں سمات کا حوال جانے کے ساتھ ہی موجود ہوئے گا سینئر انکر پرسن منیف فاروق صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں ان سے اس پر انالیسس حاصل کرنی کوشش کرتے ہیں منیف صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ اور جیسے کہ ہمیں سوہیل بتا رہے تھے کہ لیول پلینگ فیل کی درخواست پر بھی آج ہی جو وہ سمات مقرر کرنے کی جو وہ یہ درخواست ہے بتائیے گا کیسے دیکھتے ہیں ان سے خبر کو دیکھیں یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے گو کہ عمران خان صاحب کی رخائی ابھی ممکن اس لیے نہیں ہوگی کہ بے شک ان کو توشہ خانہ کیس میں بیل ہو چکی ہے کیس میں سپریم کورٹ نے بیل لے لی لیکن ابھی دو ایسے مقدمات ہیں جن کے اندر نیب نے ان کو گرفتار کر رکھا ہے ان کی گرفتاری ڈالی ہوئی ہے تو باہر تو اس وقت نہیں نکل پائیں گے ان کی جماعت کے لیے یہ تو ایک افسوس تھا خبر ہے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے بھی وہ اہل نہیں ہے لیکن یہاں چند بڑے بنیادی سوالات تھے جن کا جواب آج سپریم کورٹ نے مانگا ہے تفتیشی افسران سے اور ایف آئی اے سے اور باہر نظر میں بیل دنائے کرنے کا کوئی ریزن نہیں ہے سپریم کورٹ کے پاس اور درست فیصلات تھا جو کیا سپریم کورٹ کی جانب سے آیا ہے اس لیے کیونکہ یہ جو بنیادی نکتہ اٹھایا گیا کہ سائفر کے سٹیج تک سائفر رہتا ہے اگر وہ ٹیک ڈی کوٹ ہو جائے تو کیا وہ سائفر کے طور پر کلاسیفائی کیا جائے گا یا نہیں اور اگر سائفر گم ہوا تھا تو یہ محض الزام ہے ایف آئی اے کا لیکن اگر اس کی ایک ہی کاپی ہے اور وہ موجود ہے وزارت خانجہ کے پاس تو سائفر گم ہونے کی تمام تر الزامات کی کیا بنیاد ہیں جہاں تک بات اس ڈاکیومنٹ کو اپنے سیاسی مقاصر تک استعمال کرنے کا بات ہے تو وہ ٹائل کی سٹیج کے اوپر ٹائل چل رہا ہے وہاں پر عمران خان پاپ کے خلاف اگر الزام ثابت ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے کہ انہوں نے قومی نویت کے معاملے کو اپنے ذاتی یا سیاسی وفاق کے لیے استعمال کیا تو اس میں سزا ضرور ہو سکتی ہے لیکن بادیوں نظر میں بیل ایک ایسا رائٹ ہوتا ہے جس کو ڈنائے کرنے کے لیے عدالت بہت میرٹس تک نہیں جاتی اگر ایسے حالات ہوں جہاں پر ایک بنیاد بنتی ہے کہ انتخابات آ رہے ہیں اور انتخابات میں کسی ایک سیاسی رہنما کے نہ ہونے سے لیول پلینگ فریل نہ ہونے کا خدشہ ہوگا ایسی صورتحال جہاں پر ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کا الیکشن سے دور رہنے کا اندیشہ ہو اور وہ کنٹیسٹ نہ کر پاتے ہوں تو کر پا رہے ہوں تو ایسی صورتحال میں عدالت بیل بلکل لے سکتی ہے اور آج جب جس اطرمیرنہ صاحب نے کہا کہ کیا آپ اپریل دوہزار اٹھارہ یا اس کے بعد کے حالات کو دورانا چاہتے ہیں تو اس کا واضح اشارہ اس طرف تھا کہ اس وقت جو مسائل کا شکار تھی وہ پاکستان مسلم نگنون تھی آج پاکستان تحریک انصاف ہے لہٰذا یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے عمران خان صاحب کے لیے خاص طور پر شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت جہاں تک مری یاد ہے کسی اور مقدمے میں ان کو ان کی گرفتاری نہیں ڈالی گئی صرف اسی مقدمے میں وہ گرفتار ہیں ہاں البتہ کچھ مقدمات کے اندر ان کی بیل ادم پیروی کی وجہ سے ضرور ریجیکٹ ہوئی تھی لیکن میرے خال میں بڑا کیس شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف تو یہ سائفر کہیں تھا اور جو لوگ یہ کہتے رہے الزام لگاتے رہے کہ یہ لوگ ملک دشمن ہیں سوال بحثیت ایک پاکستانی میں بھی کرتا تھا کہ اگر تو آپ کے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں تو پھر تو آپ انہیں گردانی ہیں لیکن اگر محض الزام ہے اور ابھی تک وہ ثابت نہیں ہو پایا تو آپ کسی کو بھی ملک دشمن نہیں کہہ سکتے ہاں اگر سیاسی مقاصد کے لیے قومی معاملے کو استعمال کیا گیا تو وہ ٹرائل کو اسے پر فیصلہ کرے جب فیصلہ ہو جائے اور کسی کو قصور بار گردان دیا جائے تو پھر آپ اس کے اوپر ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کسی شخص نے کوئی جرم کیا ہے چیک اچھا مریب جو اس میں یہ ریمارکس یہ کہا ہے کہ جیسے کہ آپ نے بھی اپنی گفتو میں تذکرہ کیا کہ آپ دو ازار اٹھارہ والی تاریخ دوران چاہتے ہیں جسٹر سطن مریب اللہ کی جانب سی ریمارکس بڑے امپورٹنٹ ہے کیا سمجھتے ہیں اس بات کا اشارہ کس جانب ہے سے کیسے انالیسس کریں گے اس کا دیکھئے یہ بڑا واضح ہے کہ دو ازار اٹھارہ میں جو عطاب کا شکار تھی وہ پاکستان مسلم لیگ نون تھی بڑے ہی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مسلم لیگ نون کی قیادت کو کیسز کے اندر پسایا گیا فیلمی انواز شریف صاحب کو ناہیل کر کے اقتدار سے علیہ دا